لاہور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت آپ اس شہر کو یقیناً اس کی ثقافت اور تاریخی امارات کی وجہ سے جانتے ہوں گے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے وہ یہ کہ اس شہر کو امام وقت کے آخری ایام کی میزبانی کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا یہ وہ ریلوے سٹیشن ہے جہاں حضرت مسیح مہود علیہ السلام اپریل انیس سو آٹھ میں بٹالہ سے لاہور پہنچے لاہور کے ریلوے سٹیشن سے کچھ فاصلے پر واقع برانڈرہ تھروڈ پر آج بھی وہ امارت موجود ہے جہاں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے قیام فرمایا اس زمانے میں اس سڑک کو کیلیاں والی سڑک کہا جاتا تھا اس امارت پر نظر ڈالیں یہ وہ امارت ہے جہاں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے رہائش اختیار فرمائی اور یہیں آپ کی وفات ہوئی اس وقت یہاں خواجہ کمال الدین صاحب ڈاکٹر سید محمد حسین چاہ صاحب سمیت مختلف احمدیوں کے دو چار چھوٹے چھوٹے مکانات تھے چنانچہ پہلے حضور خواجہ کمال الدین صاحب کے گھر ٹھہرے اس کے بعد الہام الرحیلو سم الرحیل کو ظاہری رنگ میں پوری کرنے کی خاطر ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر منتقل ہو گئے بعد ازاں اس امارت کو احمدیہ بلڈنگز کے نام سے جانا جانے لگا یہ وہ مسجد ہے جو خلافت اولا میں یہاں تعمیر ہوئی یہاں کچھ دیر رکھ کر اس وقت کو ذہن میں لانا چاہیے جب حضور اور آپ کے اصحاب یہاں چلتے ہوں گے کتنا روح پرور منظر ہوتا ہوگا لاہور کے مشہور لوگ حضور سے ملنے یہاں آتے تھے یہیں حضور تقاریر فرماتے تھے اور دین کی خوبصورت باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے اسی سفر کے دوران حضرت اکدس علیہ السلام روزانہ شام کو حضرت امہ جان کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آئیے آپ کو بھی ہم ساتھ لے چلتے ہیں اور ان جگہوں کو دیکھتے ہیں جہاں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام سیر اور تازہ ہوا کی خاطر جایا کرتے تھے گھوڑا گاڑی جو حضور کی سیر کے واسطے منگائی جاتی تھی اس کے متعلق حضور کی تاقیدی ہدایت ہوا کرتی تھی کہ کوچوان حد تلوسہ بھلا ماں ستلاش کیا جاوے جو جھگڑا لو اور بد زبان نہ ہو گھوڑے شوخ نہ ہو بلکہ اچھے صدے ہوئے اور گاڑی صاف ستری ہو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے قدیمی رفیق حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے وہ بتاتے ہیں کہ سیدنا حضرت اکدس مسیح ماؤد علیہ السلام قریباً روزانہ سیر کے واسطے خاندان کی بیگمات اور بچوں سمیت تشریف لے جایا کرتے تھے اس وقت ہم انار کلی کے بازار میں سے گزر رہے ہیں کھلی سڑکوں پر بھی اور شہر کے بازاروں مثلاً انار کلی میں بھی حضور سیر کے واسطے چلے جاتے تھے بازار میں سے گزرتے ہوئے کبھی سواری ٹھہرا کر ہندو حلوائیوں کے ہاں سے کھانے کی چیزیں بھی خرید فرما لیا کرتے تھے اور بیگمات اور بچوں کے علاوہ ہم رکاب خدام کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے آئیے اب ہم آپ کو سٹیشن کی طرف سے ہوتے ہوئے ایمپریس روڈ لے چلتے ہیں یہاں حضور سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے اس کے بعد شملہ پہاڑی آتی ہے اور یہاں سے ہوتے ہوئے حضور گورنر ہاؤس کی مشرقی جانب ہوتے ہوئے لانس گارڈن مال روڈ کو تشریف لے جاتے آج یہ جگہ باغ جناح کے نام سے جانی جاتی ہے کبھی کبھار انار کلی میں سے ہوتے ہوئے سرکلر روڈ پر لوہاری شاہ آلمی موچی دروازے کے باہر باہر مکان پر تشریف لاتے کبھی مال روڈ سے ہی واپسی کا حکم ہو جاتا تنگ بازاروں میں حضور جانا پسند نہ فرماتے تھے زیادہ تر کھلی اور آبادی سے باہر کی سڑکوں کی طرف حضور کو رغبت تھی سیر کے عوقات میں گفتگو عموماً مسائل دینیاں کے بارے میں یا نظام سلسلہ سے متعلق رہتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور پر نور بلکل خاموش ہی نظر آتے مگر حضور کے لبوں کی حرکت سے ذکر الہی اور تسبیحات میں مصروفیت کا یقین ہوتا تھا قیام لاہور کے زمانے میں حضور اکتس لاہور کے مضافات کی مشہور سہرگاہوں میں بھی تشریف لے جاتے رہے یہ شالہ مارباغ ہے اس جگہ آنا حضور کو بہت پسند تھا چنانچہ حضور یہاں ایک سے زائد مرتبہ تشریف لے گئے حضور نے زیادہ دیر تک یہاں قیام فرمایا اور زیادہ ہی دیر تک الہدگی میں ٹہلتے اور دعائیں کرتے رہے چوبیس مئی انیس سو آٹھ کو حضور نے جب سہر کا ارادہ کیا تو فرمایا گاڑی بان سے کہہ دو کہ اتنی دور لے جائے کہ جانے آنے میں ایک گھنٹے سے زیادہ وقت نہ لگے کیونکہ آج ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں یہ حضور کی آخری سہر تھی آئیے ہم آپ کو وہ کمرہ دکھاتے ہیں جہاں حضور کی وفات ہوئی چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو صبح تقریباً ساڑھے دس بجے آپ علیہ السلام اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے آپ کی وفات ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان پر ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں حضور اپنے آخری ایام میں رہائش پذیر تھے اور یہیں حضور کی وفات ہوئی حضور نے اپنی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری قدرت کی خوشخبری دی تھی جو خلافت کی شکل میں ظاہر ہونا تھی چنانچہ حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے اور خلافت احمدیہ کا سلسلہ شروع ہونے کے باعث وہ خوف جو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے جانے سے پیدا ہو گیا تھا اس خوف کو اللہ تعالیٰ نے آمن میں تبدیل کر دیا آج بھی خلافت کی قیادت میں احمدیت کا کاروان روان دوان ہے اور حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے